السلام علیکم کیا حال چالیں آپ کے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ایک بڑی زبردست انٹرسنگ چیز ہے جو میچ کے دوران آج کے دور میں بھی مینولی سکورنگ جو ہوتی ہے وہ لازمی کی جاتی ہے تو ابھی پاکستان سپر لیگ کے میچز چل رہے ہیں تو اس طرح بھی جو مینول سکورنگ ہے وہ کنٹینیوزی کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ سکورر موجود ہیں واسیم اپاس بھائی ہم سے جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہے وہ جنبایber بعتائیے کہ جو میانول سے زکاہ رہے ہیں سٹل ابھی تک کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ دیجٹل ہم دیکھتے ہیں کہ چینل پہ بھی چل رہی ہے کہ اس سے بھی ہو گیا تو مینولی کیوں کیا جاتے ہے بہتismo سے بہلے تو مینول سکورنگ اس لئے ضروری ہوتی ہے کبھی بھی جتن بھی سوفوئر ہیں کوئی بھی سوفوئر کبھی بھی کرتھ ہوسکتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ مینولی سکورنگ کی جائے کیونکہ مینول چیز تو کبھی بھی غائب نہیں ہو سکتی ہے تو آپ نے ہاتھوں سے گھر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ایک فائدہ ہوتا ہے سیکنڈ یہ کہ آج کے دور میں جتنا بھی ڈیجیٹل میل سوفیرز آ گئے ہیں اس کے باوجود مینول سکورنگ کی ایک اپنی خوبصورتی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں ہم ڈیفرنٹ کلر یوز کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ کلر یوز کرنے کی کیا بجاہ ہوتی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے سارے آپ کلر رکھے بیٹھے ہیں وہیں ڈرائیں بڑائیں بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس پر کلر یوز کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی میڈیا پرسن یا کوئی بھی جو کرکٹ کے سٹیٹس کو فالو کرتے ہیں وہ یہ اٹھا ٹائم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس بیٹسمن نے کس بول کو کس ٹائم پر کس بول پر کیا 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 کتنے چکے مارے اس نے اگر کوئی پوچھے کہ شاہن واتسن نے ابھی عرشد اقبال کو کتنے چکے مارے ہیں تو میں ان کے کلر کو دیکھ کے یہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے دو چکے مارے ہیں تو یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اس کو کلر سکورنگ کرنے کی اچھا یہ بہتا ہے کہ میٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر کتنے سکوررز موجود ہوتے ہیں جو پورا کام کر رہے ہوتے ہیں ابھی تو آپ تو یہ میڈیا باکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس یہ نولیج کیسے آ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں ووکی ٹاکی بھی بڑھا ہوگا آپ کے بعد ٹوٹل ایک میچ میں پاکسان گرگٹ بورڈ چار سکوررز پوائنٹ کرتا ہے جس میں دو آفیشل سکوررز ہوتے ہیں جو گراؤنڈ میں اپنی ڈیوٹیز پر فارم کرتے ہیں جن کا کام جو ہے مینویل سکور بورڈ جو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ چلانا اور ڈیجیٹل سکرین چل لئی ہے اس کو لائن اپ کرنا اور سیکنڈ جو دو سکوررز ہوتے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کے لئے جو کے برابر میں ہیں اور ایک یہ لوکل میڈیا کے لئے آپ کو گائے بگائے انفرمیشن دیتے رہتے ہیں جو آپ چیز ہم سے پوچھتے ہیں وہ ہم آپ کو رائیٹ ٹائم پر بتاتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتنے عرصے سے آپ یہ پورا سکورنگ کا جو پورا کام ہیں بڑی باریک بھی نہیں سے کرتے ہیں ہمیں دیکھیں ہمیں آپ کو کام کرتے ہوئے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور باخبر رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تو کافی انٹرنیشنل ایکسکوزر ہے میرے پاس ہے سکورنگ فیڈ ہے تو یہ سکورنگ کو اپنایا کیسے شروع کیسے ہوا یہ سلسلہ شروع کس طرح ہوا کیونکہ بڑی ایک یونیٹ سی فیڈ ہے بہت کم لوگ اس سے جڑے ہیں اس میں سب سے پہلے میں آج بھی جن کو اپنا افستار مانتا ہوں سلمان حسین کازمی اور اسمی بھئی آگر آپ نے نام شنا ہو جن کے پاس سب سے بہت سارے انٹرنیشنل کرکٹر جنہوں نے پروڈیوس کی ہے تو میں بیسکلی کلپ کرکٹر تھا میں کلپ کرکٹ کھیلتا تھا زون ون کی طرف سے تو آزمی بھئی یہ کرتے تھے کہ جو ماچز نہیں کرتے تھے تو ان سے سکورنگ کرواتے تھے جب میں نے سکورنگ کرنا شروع کی تو ایک ماچ کے اندر میں سکورنگ کر رہا تھا تو مظہوم صدیق خان جو انٹرنیشنل ایمپائر تھے انہوں نے میری سکورنگ کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ پی سی بی پینل آف سکورنگ کیا تو پھر انہوں نے مجھے ریکمنٹ کیا اور سلمان حسین کازمی نے مجھے ریکمنٹ کیا تو پھر اس کے بعد سے میں پاکستان کی پروڑ کے جو پی سی بی پینل آف سکورنگ کیا اس کا حصہ بن گیا اور پھر میں نے دومیسٹک میچز اور پھر اس کے تاسر انٹرنیشنل میچز کا مجھے آجا سکورنگ کے دوران ابھی جو پورا کریر آپ کا گنزہ اس کے اندر اگر میں پوچھا ہوں آپ سے ایک میچ بتائیں جس میں آپ کو بہت مزا ہے اور سکورنگ کرنے کا یا آپ کس کو وہ کرتے ہیں دومیسٹک اور انٹرنیشنل 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 میں نے ایک میچ کیا تھا پی ایسل 3 کے اندر شارجہ میں ایک میچ ہو رہا تھا کوئٹا ورسیس پیشاور جو کہ لاس بال تک گیا تھا تو وہ میچ مجھے آج تک میرے لئے بڑا یادگار ہے اور وہ میرے لئے مہموری بیمچ پی ایسل بی ہمارے پاکستان کی لیگ اس کا حصہ ہے اور انٹرنیشنل اگر ہم دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ پلیئرز آ کے اس کے اندر آتے ہیں تو کون سا ایسا پلیئرز آپ کو خود اس کی سکورنگ کرتے ہوئے سب سے زیادہ مزا آیا ہو کافی سارے ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے پلیئرز کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ بہت سارے سکوررز جو ان کے لئے لکھی ہیں ان میں سے دو تین پلیئروں کے میں میں نام لینا چاہوں گا جس میں سب سے پہلے سرپراز احمد جن کی جب وہ انٹرنیشنل ٹیم میں جب انہوں نے دوزا ساتھ آرڈ میں دیکھو گئے تھے اس کے لئے میں انٹرنیشنل سکورنگ کی شروع کی ان کے لئے میں بڑا لکھی رہا ہوں کورنا منزیر جنہوں نے آج سکرین ہے ان کے لئے میں بڑا لکھی رہا ہوں تو ان دو تین پلیئرز ہیں جن کے میر حمزہ ہیں ساد علی ہیں ان کے لئے میں جن میں میں نے سکورنگ کی انہوں نے بہت بڑا لکھی رہا ہوں اچھا تو اگر کسی ینگسٹر نے اس طرح خانہ ہو تو کچھ سکوپ ہے اس کے اندر آپ کیسا بیٹھنے تو آگے کچھ اس کے لئے یا جیسے میں چیزیں آگے دیجکل کی طرف جاری ہے تو سکوپ وغیرہ چیزیں کم ہوگئی نہیں میرے حیال میں اس میں کافی سکوپ ہے اگر کوئی اس کو بہت سکوپ ہے جیسے آسد ملسطوفہ وہ مانیجر لوجسٹک ہیں ساکھے ورفان جو ابھی سینئر مانیجر انہوں نے پہلے سکوپ ہے آپ اس میں شروع کریں اگر جو کرکٹ سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس کو اپنا سکتے ہیں اور کرکٹ سے اٹیچ رہ سکتے ہیں چلے وزیم بھائی آپ اپنا کام کری رہتے ہیں continue کریں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جیسے جس کے اندر جس کے اندر جس کے اندر جتنے بھی میچز ہوتے ہیں انٹرنیشنل اس کا بھی حصہ ہے اور اگر ہمیں اگر ہمیں اگر ہمیں اگر ہمیں بڑا پیشنیٹلی فالو کیا جاتا ہے تاکہ میچ کے دوران ایک ایک چیز کو کوئی بھی ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے محبوظ کیا جائے اور پھر بقاعدہ یہ جو بنتی ہیں ان کو ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ کل کو اگر کوئی بھی چیز اگر ویریفائے کرنی ہو تو ان شیٹس سے فائدہ اپناتے ہوئے چیزوں کو ویریفائے کرتے ہیں کیونکہ دیجیٹل کے اوپر ایسا بھی دیکھنے میں ریکارڈز آکے پیچھے ہو جاتے ہیں چیزیں چینج ہو جاتے ہیں لیکن سپورٹ شیٹس ایسی ہیں کہ یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوئے